ہی گئیس ہلو ایبریون آج تیرہ مارچ ہے آج کا کرنٹ آفیر میں ڈسکس کرنے چاہ رہی ہوں تیرہ مارچ کا اس کے بعد بارہ مارچ کا ڈائریکٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا سیشن تیرہ اور اسی کے بعد آپ بارہ مارچ کا فوراں سے سنیں گے نون سٹاپ دونوں کو ایک ہی ویڈیو میں سنیں گے ٹیٹوریلز کو اپنے بینیفٹ کے لئے دو کام کیجئے سسکرپشن نائے لوگ اور ایک دوسری بات یہ کہ کوئی سی کو بھی کوئی ویڈیو چھوڑنا نہیں ہے اور ہولی میلن کارکرم کے لئے اپنے ریکویسٹ بھیجھ دے رہے ہیں بس اور میری محنت پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ بھی ضرور کریں چلے پہلا کوشن لے لیتے ہیں جلدی سے آج میں ابھی 13 مارچ کا پہلا کوشن ہے آج میں بھی ویسٹ انڈیز ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن کون بنے ہیں تو گریت گریت بریت ویٹ گریت گریت بریت بریت ٹھیک ہے گریت بریت ویٹ یہ ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن بنے کس کے ویسٹ انڈیز کے یاد رکھنا نیکس کوشن ہے حالی میں بھی کس دیش کس دیش میں دنیا کا سف سے شکتشالی طاقتور کمپیوٹر اپیوگ کے لئے تیار ہے تو جاپان میں جاپان میں فگا کو آپ کو بتایا تھا کہ موسٹ پاور فول کمپیوٹر آف دی ورلڈ کہاں ہیں جاپان میں فگا کو اور اب یہ یوز کے لئے کس کے لئے اپیوگ کے لئے تیار ہے ٹھیک ہے یہ جو ماؤنٹ فیوزی کا نام بتایا تھا آپ کو ماؤنٹ فیوزی آما بھی کہتے ہیں اس کو ماؤنٹ فیوزی بھی کہتے ہیں تو اسی کا ایک ویکل پک ہے ایک چھوٹی ہے اسی کے نام پر رکھا گیا اس کا نام فگا کو ٹھیک ہے یاد رکھنا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہاں نیکسٹ بات یہ بھی ہے کہ جو لکڑی کے اپکرہ جاپان نے انترکش میں بھیجنے کے لئے مطلب پہلا لکڑی کے اپکرہ بھیجنے والا انترکش میں کون سا دیش بنے گا تو جاپان ٹھیک ہے لکڑی کے اپکرہ تیار بھی ہو گئے ہیں اور اب انترکش میں بھیجنے والا پہلا کنٹری بنے گا جاپان یو سو ہیڈے شوگا یہ پردھان منطری ہے یہ کرنسی ہے ڈائیٹ یہاں کی سنصد ہے اور ٹوکیو کیپٹل ہے نیکسٹ ایک انپورڈنٹ والا کوشن ڈے والا پہلے لیتی لیکن چلیے ابھی لے لیتی ہالی میں ابھی ان سی آر بی ڈے ان سی آر بی سٹیبلائزیشن ڈے کیا ان سی آر بی سٹیبلائزیشن ڈے یعنی راست دکھ لے نیشنل ریکارڈز ایک منٹ نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو کیا نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو سمجھ رہے نا ان سی آر بی نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو اس نے اپنا ستھاپنا دیوس منائے کب منائے ہیں تو یہ منائے ہیں جی یہ منائے ہیں گیارہ مارچ کو 11 مارچ کو منایا ہے ستھاپنا دیواز ٹھیک ہے نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو نے 1986 میں نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو کی ستھاپنا ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا 11 مارچ کو ستھاپنا دیواز منایا اور یہ بقاعدہ NCRB کا یہاں سمارو ہوا ستھاپنا جو اپلکش کیونکہ 36 سال پورے ہوئے 1986 سے لے کر تو ابھی کیا ہے کہ جو سمارو گو تھا اس کی ادھیکشتہ کی تھی اجے بھلا اور یہ ہمارے جو ہیں کون ہے فیننشل سیکیٹری ہیں ویتی سچیو ہیں اجے بھلا انہوں نے یہ ادھیکشتہ کی ہے پریسیڈنٹشپ کی ہے NCRB نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو کی جس نے اپنا ستھاپنا دیواز 11 مارچ کو منایا ہے اور 11 مارچ 1986 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ہیڈکورٹر نیو ڈیلی میں ہے یاد رکھنا کوشن ہے جی حالی میں لو اوٹیس کا ندھن ہو گیا یہ کون تھے لو اوٹیس بہت امپورٹنٹ کوشن ہے لو اوٹیس کا ندھن ہو گیا یہ کون تھے تو لو اوٹیس یہ ایک ڈچ انجینئر تھے اور ان کی ابھی ڈیتھ ہو گئی آپ نے بہت پڑھا ہوگا سنا ہوگا اور یوز بھی کیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے آڈیو کیسٹس اس میں ریل بقاعدہ ہوتی تھی اس ہونے ریوائیننڈ کرتے تھے فسسٹ فورورڈ کرتے تھے جیسے ان کیا ہوتا ہے فسولاریر ڈریوائیڈін ہوتا ہے پہلے فرورڈ ریوائینڈ ٹیپ ریکارڈر ساتھیں تھے اس میں چلتی تھی وہ کیسٹ لیکنی اوڈیو کیسٹ ہوتی تھی اس میں ڈیک دیکھا ہوکا ہے اگرے دا cement ریل کا کبول تاتھا کیسٹ میں ہے اور چکورچکور تس ہوتی تھی بہت لوگوں نے دیکھ錯 ہمارے بچپن میں تھی وہ simplicity جو یاد ہے ہم لوگ سیون تیرت کلاس تک دیکھا ہے اس کو ہم نے بلکہ ہم نے دیکھا اس کو ہاں اتنی کلاس تک دیکھا ہوگا تو لو اوٹس نے آڈیو کیسٹ کا عوشکار کیا تھا لو اوٹس نے کیا کیا تھا یہ جو ہے عوشکار کیا تھا خوچ کی تھی کیا عوشکار کیا تھا آڈیو کیسٹ کا لو اوٹس نے اور یہ فلپس میں کام کرتے تھے جب انہوں نے عوشکار کیا تھا تو یہ جو ہے فلپس میں کام کرتے تھے اس ٹائم ہے نا تو فلپس میں کام کرتے تھے اور انہوں نے آڈیو کیسٹ کا عوشکار کیا تھا بہت ٹیلنٹڈ انجینئر تھے ڈچ انجینئر تھے لو آٹس اور ان کی ابھی ڈیتھ ہو گئی میں دھیان کر رہی ہوں میں نے کب تک دیکھی تھی آڈیو کیسٹ میں نے دیکھی ہے یہ نائن ہاں ٹین ٹین تک دیکھی ہے شاید بتا نہیں اب یاد نہیں آرہا بارال دیکھی ہے بارال دیکھی ہے بچپن میں میں نے دیکھی ہے مجھے اتنا اور کافی مطلب مجھے ہوش ہے کہ میں نے آڈیو کیسٹ دیکھی ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھی گا نیکس کوشن ہے حالی میں ابھی بھارت کی پہلی مگر دنیا کی دوسری انتراشریہ محلہ کرکٹ میں دس ہزار رن بنانے والی محلہ کھلاڑی کون بنی ہے بھارت کی پہلی مگر دنیا کی دوسری انتراشنل ویمن کرکٹ انتراشریہ محلہ کرکٹ میں دس ہزار رن بنانے والی کھلاڑی کون بنی ہے تو ٹین تھاؤزنڈ رن میکر پلئر بنی ہے انڈیا کی فرسٹ ہیں اور وشو کی ورڈ کی سیکنڈ ہے انٹرنیشنل لیبل پر سیکنڈ ہے کون مطالی راج کون ہے مطالی راج ٹھیک ہے یاد رکھنا مطالی راج بھارت کی پہلی اور دنیا کی دوسری دس ہزار رن بنانے والی انترازتری محلہ کرکٹر بن گئی ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا نیکس کوئشن ہے حالی میں بھی کس دیش نے کوویڈ نائنٹین سے اپنے یہاں کے لوگوں کو مہا ماری سے بچانے کے لیے ٹی کا کرن کی شروعات کی ہے تو نیوزیلنڈ نے نیوزیلنڈ نے کوویڈ نائنٹین کا جو یہ مہا ماری تھی اس سے بچانے کے لیے لوگوں کو اپنے یہاں ایک وشال ٹی کا کرن کی شروعات کی ہے کس نے نیوزیلنڈ نے جیسنڈ آرڈن یہاں کی پرائیم منسٹر ہے جی نیوزیلنڈ ڈالر کیرنسی ہے اور کیپیٹل ہے وائلنگٹن کیا ہے وائلنگٹن یاد رکھنا کوشن ہے حالی میں ابھی آرڈی آئی نے کس بینک سے بی سی اے بین یعنی پرتیبند ہٹا دیا ہے تو جو ہے بی سی اے پرتیبند ہٹا دیا ہے یہ آئی ڈی بی آئی بینک سے آئی ڈی بی آئی بینک سے ہٹا دیا ہے آرڈی آئی نے ٹھیک ہے آئی ڈی بی آئی آئی ڈی بی آئی راکیش شرما راکیش شرما اس کے ہیڈ ہے ٹھیک ہے اور ممبئی میں ہیڈگوارٹر ہے یاد رکھنا اور اس سے بی سی اے پرتیبند ہٹا دیا ہے ریزر بینک آف انڈیا اس کے بارے تو بتاتی رہتی ہوں شکتی کانتداز پچیسوے نمبر کے گورنر ہے یاد رکھی ہے ہیڈگوارٹر اور آپ کو میں نے ایک اپریر انیسو پہتیس یہ ستھاپنا ورش تو بتاتی رہتی ہے نیکس کوشن ہے ہاں نیکس کوشن ہے حالی میں ابھی حالی میں کس راجے سرکار نے ابھی آئی بی ایم کے ساتھ اسٹیم فور گرلز کی شروعات کی ہے کس راجے سرکار نے مل کر آئی بی ایم کے ساتھ اسٹیم فور گرلز کی شروعات کی ہے میں نے آپ کو اسٹیم کے بارے میں بتایا تھا س for science تی for technology ای for engineering ایم فور mathematics اسٹیم میں گرلز کی قوائنٹیٹی کو بڑھانے کے لیے یعنی سائنس ٹیکنالجی انجینرنگ اور mathematics میں ماتمیٹکس میں اتراخرن راجی سرکارنک سمجھوتا کیا ہے کس کے ساتھ آئی بی ایم کے ساتھ انٹرنیشنل بزنس ماشین کے ساتھ ٹھیک ہے تیرت سنگ راوت ابھی نئے چیف منسٹر بنے ہیں نا اتراخرن کی بتایا میں نے آپ کو تیرت سنگ راوت بنے نا اور تریبندر سنگ راوت نے استیفہ دیا تھا آچھا لائیکن پارک اسمرتیون یہ بھارت کے پہلے کہاں بنے اتراخرن میں اور ایک ون چکت سا کندر بھی کھلا ہے اتراخرن میں ٹھیک ہے اور باقی میں نے سارے فیکٹس بتایا ان کو ریوائز کر لیجئے گا جم گوربیٹ سے لے کے ہر ایک چیز کے بارے میں ٹوٹل فیکٹس بتائیں بیوی رانی موریا گورنر ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا نیکس کوشن ہے حالی میں کون کندری منتری کون کندری منتری پردیشک سینہ میں ابھی کیپٹن نیوکت ہوئے ہیں تو انوراک تھاکر یہ ہماتل پردیش کے ہمیر پرک سے سانسد ہیں اور کیندری منتری ہیں انوراک تھاکر اور یہ ابھی پردیشک سینہ میں کیپٹن بنے ہیں کہاں بنے پردیشک سینہ میں پردیشک سمجھتے ہیں دیش جیسے دیکش کے نیچے کیا ہوتا ہے پردیش دیش کے نیچے ہوتا ہے پردیش تو یہ بات ٹھیک کوشن ہے جی حالی میں ابھی چناؤ آئے گا الیکشن کمیشن نے کس راجے کے پولیس مہاندشک یعنی ڈی جی پی ڈی ریکٹر جنرل آف پولیس کو ہٹانے کے آدیش دی ہیں تو الیکشن کمیشن آف انڈیا ای سی آئی نے ابھی ویسٹ بینگال کے جو ڈی جی پی ہیں ڈی ریکٹر جنرل آف پولیس کیا نام ان کا ویریندر سنگھ ان کو ہٹانے کے آدیش دی ہیں کون کون زی نیشنل پارک ہیں ویسٹ بینگال میں سنگھ لیلا بھی ہے ایک یاد رکھنا سندر ون ہے اور بکسہ دو تو بتاتی ہوں ایک سنگھ لیلا بھی یاد رکھنا ایک جلت پارا وائیڈ لائف سنچوری ایک مہانندہ وائیڈ لائف سنچوری یہ بھی اس نے ہر پروش ماتر سمشتی یہ یوجنائی یاد رکھیں گے آپ اور سیلف سکین ایکزٹ اور سندھانے ایپ یہ بھی یاد رکھیں گے ویسٹ بینگال کے اور بھائی تو اور مامتہ بنر جی چیف منسٹر جگدیب دھنگڑ گورنر ہیں اور ساتھ بتا دوں آپ کو کولکتہ 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 کیپیٹل ہے اور ہوگلین دی کے تر پر نیکس کوشن ہے حالی میں بھومی ڈیجٹائزیشن بھومی یعنی لینڈ ڈیجٹائزیشن میں شیر سستان کس نے بھومی دیجٹالی کرن کہہ دیجے یا لینڈ ڈیجٹائزیشن میں کس نے شیر سستان پرابط کیا ہے تو مدھے پردیش نے یعنی کیندری بھومی کے ڈیجٹائزیشن یا پھر کیا کہیں گے لینڈ ڈیجٹائزیشن میں ٹاپ رینک پرابط کر لی ہے ایم پی نے مدھے پردیش نے جب مدھے پردیش نے پرابط کر لی ہے یہاں پر پرواسی شرمی کائوک بھی تو بنا تھا یاد ہے آپ کو انتظار آپ کا یہ ٹورزم ابھیان بھی تو آیا تھا ہے نا یاد ہے نا اور ساتھی جو ہے نشتہ ودیوت مطر یوجنا بھی تو چلی تھی ون ڈسٹرک ون پرادکٹ بھی تو آیا تھا ایم پی میں بہت کچھ میں نے آپ کو بتایا مدھے پردیش بہت کچھ پلیس ریوائز کر لیجے نیکس کوشن ہے حالی میں کس دیش کے افغانستان کے کس کرکٹر نے دورہ ٹیسٹ میچ شتک لگایا ہے تو دورہ ٹیسٹ میچ شتک لگایا افغانستان کے کس کرکٹر نے تو یہ ہیں حشمت اللہ شاہدی حشمت اللہ شاہدی نے ابھی دورہ ٹیسٹ میچ شتک لگایا ہے افغانستان کے پلیئر ہیں اور جی اور ان کے بارے میں اور کیا بتاؤں حشمت اللہ شاہدی کا نام یاد رکھیں گے افغانستان کی کپیٹل کابل ہے افغانستان کی کرنسی کیا ہے افغان افغانی اور اشرف غانی پریسیڈنٹ ہے بہت ادھیات میں ایک سنگٹھن ہے اس کا نام ہے برم کماری اس کی پرشاسک کا ندھن ہو گیا یہ کون تھی تو برم کماری ایک spiritual organization ہے famous بھی ہے کچھ لوگ جانتے ہوں گے برم کماری سنا ہوگا تو اس کے بارے میں بتاتی ہوں اس کی administrator تھی دادی ہردے موہینی ان کو دادی کہتے تھے دادی ہردے موہینی اور ان کا بھی نیدھن ہو گیا اور last question ہے ہالی میں کس راجے سرکار نے اپنے public transportation fair میں 19% کا increment کیا ہے کس state government نے ٹھیک تو کس راجے سرکار نے اپنے وارجک پریوہن قرائے میں 19% کی بڑھوتری کی ہے ہنڈ انگلیش سمیں بتاتی ہوں آپ کو 19% کی بڑھوتری وارجک پریوہن قرائے میں کی ہے کس نے جمہون کشمی نے یا جی ہاں جو بھی public transportation fair تھا 19% یعنی 19% بڑھ گیا ہے یہ بڑھا دیا ہے جمہون کشمی کے lieutenant governor یہ جمہون کشمی سرکار یاد رکھیں آپ ساتھی ساتھ یاد رکھیں گے اور آگے باقی ہم نے ایم پی اور جمہون کشمی سے کوشن بھی لیا ہے تو وہ بھی آپ کو سننا ہے ٹھیک یہ last کوشن تھا اور ٹھیک بتائیے کہ کیسے لگا ویڈیو خوش رہی خیال رکھیں اپنا آج کے لئے تنی تینکس واشنگ کوشن سنی بہلا کوشن ہے ہالی میں ینگ گلوبل لیڈرز کی ایک لسٹ آئی ہے ینگ گلوبل لیڈرز کی ایک لسٹ آئی ہے و ای ای کی یعنی ورلڈ ایک فورم کی اس میں بھارت کی کس نترت و کرتا کو شامل کیا گیا ہے تو ینگ گلوبل لیڈرز کی و ای ف یعنی ورلڈ ایک فورم سوچ یعنی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے دی پی کا پادو کون دی پی کا پادو کون نیکس کوشن ہے ہالی میں بھی ہالی میں بھی سب سے بڑا بھارت کا تیرتا ہوا سی یعنی فلوٹنگ سولر پلانٹ کس راجے میں بنایا جا رہا ہے تو مدھے پردیش میں جی ہاں مدھے پردیش کا جو نرمدہ ریور کے اوپر اوم کاریشور ڈیم ہے اسی میں یہ بنائے جا رہا ہے ٹھیک نرمدہ ریور کے اوپر اوم کاریشور ڈیم ہے وہ پلانٹ ہے ٹھیک یعنی سوڑ سینتر ایم پی کے بارے میں اکثر آپ کو بتاتی ہی رہتی ہوں آپ کو بار بار بتایا ہے اور ایک شل بھی یاد رکھ یہ بھی چل رہا ہے باقی تو میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتا یا پرسو کی کل تو نہیں کل آؤٹ ہیرت اتصو کس راجے میں منائے گیا ہے تو دیکھیں کل تھی مہا شیوراتری اور مہا شیوراتری کو ہیرت اتصو کے نام سے بھی منائے جاتا ہے کہاں منائے جاتا ہے یہ مہتصو یا اتصو تو جمہن کشمیر میں دیکھئے ایک اور نام بھی ہے اس کا بٹک نات پوجا اور اسی کا ہی یہ بٹک نات پوجا بھی بھی نام ہے تو تینوں نام مہا شیوراتری کے ہی یاد رکھئے گا جمہن کشمیر میں یہ منائے جاتا ہے حیرت اور اس کا ایک اور نام بتا دیا اور مہا شیوراتری بھی تو آپ کو پتہ یہ ہے ہیمس لداخ میں ہے کیونکہ لداخ بھی یوٹی ہے جمہن کشمیر کی طرح دچی گرم کس دوار اور ڈاکٹر سالی ملی تین نیشنل پار بول روڈ لیک ہے ٹھیک منوج سنال یوٹیلن گورنر لداخ کی کون ہے آر کے ماتھور تو اتنا آپ یاد رکھیں گے اوکی 928 کروڑ کوشن 928 کروڑ روپے 928 کروڑ کا پریٹن پیکیج اناورن کس دیش کی سرکار نے کیا ہے تو آسٹریلیا دیکھئے کوویڈ 19 کے بعد کوویڈ 19 کے بعد جو کوویڈ 19 کے بعد جو ٹیورزم کو بڑھا دیا جا رہا ہے اس کے لیے 928 کرو US ڈالر یعنی امریکی ڈالر کا پریٹن پیکیج اناورن کتنا پریٹن پریٹن پیکیج اناورن کیا ہے کس نے آسٹریلیا آسٹریلین کورنمنٹ نے سکورٹ موریسن کینبرہ کیپیٹل آسٹریلین ڈالر کرنسی ٹھیک ہے اور دوسری کوششن ہے حالی میں جو بیٹن آف کوششن بیٹن آف آنر ہالی میں راشتر پتی شری رام ناد گووین نے ابھی کس کو بیٹ کیا ہے بیٹن آف آنر یہ ایک آنر ہوتا ہے بیٹن آف آنر یہ پریسیڈنٹ آف ہنڈیا شری رام ناد گووین ناسا کی بات کریں موٹو فور دا بینفٹ آف آل واشنگٹن ڈی سی ہیڈکوارٹر نائنٹین فیفٹی ایٹ ستھاپنا اور جم بردنسٹین کیا ہے وہ ہے جم بردنسٹین ہے ایڈمنیسٹریٹر اور ایجنسی جو امریکی سپیس ایجنسی ناسا اس کی فل فرم کے ہیں نیشنل ایرونوٹکس سپیس ایڈمنیسٹریشن کشن ہے حالی میں ابھی ہامید واکا یکو کا ندھن ہو گیا یہ کون تے تو یہ آئیوری کوسٹ کے پردھان منتری تھے ہامید واکا یکو یاد رکھنا نیکس کوششن ہے حالی میں ابھی کس نے ویئر ویئر ما نے پہننا ویئر اینڈ پے ایک بینڈ اور وچ لانچ کیا ہے تو ایکسز بینک نے دیکھیں کونٹیکٹ لیس پی بینڈ کے لیے ہے وچ کی فارم میں ہے اور بینڈ کی بینڈ کی فارم میں بھی پہن سکتے ہیں آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کو پہن کر یہ ویئر اینڈ پے نام کا یہ جو ہے کونٹیکٹ لیس کونٹیکٹ لیس پیمنٹ ٹھیک ہے ڈیوائیس ہے اس کو لانچ کی ایکسز بینک نے مطابر چودری سی ای او ہے مومبئی میں ہیڈ پورٹر ہے نائنٹی نائنٹی تری میں اس کی ستھاپنا ہوئی نیکس کوشن ہے حالی میں بھی آئی او سی انڈین انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی آئی او سی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اس کے ادھیکش پناہ یعنی دوبارہ کون چنے گئے ہیں تو تھامس واک کون تھامس واک تھامس واک آئی او سی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے پریسیڈنٹ چن لیے گئے ہیں دوبارہ سے اور نائنٹی ایٹی نائنٹی فور یعنی اٹھارہ سو چورانوے میں آئی او سی کی ستھاپنا ہوئی لوسانے سویڈزر لینڈ میں ہیڈ پورٹر ہے اور تھامس واک اس کے کون پریسیڈنٹ ہے یاد اٹھنا کوشنے حالی میں ایک ریپورٹ آئی ہے اس کے انسار سروادھک بھیکاریوں کی سنخیہ کس راجے میں یا کہاں ہے کس راجے میں ہے یا کہاں ہے حالی میں ایک ریپورٹ آئی ہے جس کے انسار سروادھک یہ سب سے زیادہ بھیکاریوں کی سنخیہ کہاں ہے تو نمبر ون پر جو سب سے زیادہ فقیر ہیں بھیکاری ہیں بیگرز ہیں وہ کہاں ہے ویسٹ بینگال میں سیکنڈ نمبر پر اتر پردیش میں ہے جی تھرڈ نمبر پر آندر پردیش میں چوتھا نمبر بیہار کا ہے اور پانچوہ نمبر ہے کس کا تو پانچوہ نمبر آپ کو پتہ لگانا چار میں نے بتایا آپ کو کون کون سے ویسٹ بینگال یوپی آندر پردیش اور بیہار چار تو یادی رکھیے کب سے کم تو سب سے زیادہ بیگاری پشمگال میں پردیش میں پر آندر پردیش میں اور پھر بیہار میں اور پانچوہ آپ خود پتہ لگائیں گے یہ چار میں نے آپ کو ٹاپ فور بتا دیے ہیں نیکس کوشن ہے ہالی میں ابھی ہاں ہالی میں ابھی جو ایک کوشن ہے انوویشن لیب کی ستھاپنا ہوئی ہے ہالی میں ابھی سیمسنگ نے ایک انویشن لیب کی ستھاپنا کی ہے یہ کہاں کی ہے تو دلی کی ڈیلی ٹیکنیکل یونیورسٹی ڈی ٹی یو ڈی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں ایک انویشن لیب کھولی ہے کس نے سیمسنگ نے اور یادر نا ڈی ٹی یو میں ٹھیک ہے اور لاسٹ کوشن ہے ہالی میں رجسٹری یعنی بینامہ جس کو کہتے ہیں رجسٹری شلک میں یعنی بینامے کا جو سٹیمپ لگتے نا بینامے میں رجسٹری ہوتی پروپرٹی رجسٹری تو اس کو ایسے سمجھ لیجیے میں آپ کو زیادہ ڈی ٹیل میں اس لیے سمجھا دیتی ہوں جاکہ اچھا سمجھ جائیں تو کسی پروپرٹی کی رجسٹری میں مہلاؤں کو کس راجسرکار نے چھوٹ دی ہے تو مہاراسترا سٹیٹ گورنمنٹ نے اگر کوئی پروپرٹی کی رجسٹری ہوتی ہے رجسٹری کہتے ہیں کچھ لوگ ہندی میں اس قردو میں بینامہ بھی کہتے ہیں ہے نا پنجی کرن کہتے ہیں رجسٹریشن ہوتا ہے نا بقاعدہ تو اس میں اگر وہ مہلاؤں کی نام پروپرٹی ہوتی ہے تو ان کو رجسٹری میں جو سٹیمپ لگتے ہیں سٹیمپ ڈیوٹی میں کس میں سٹیمپ ڈیوٹی میں ون پرسنٹ کی چھوٹ ملتی ہے پوچھت آئے گا کتنے پردیشت کی چھوٹ تو ون پرسنٹ کی چھوٹ دینے کی گوشنکی ہے مہاراسترا گورنمنٹ نے اور یہاں کا ایک بڑا فیمس یاد رکھے گا فیکٹ کہ مہاشرد منچ وکلانگوں کے لیے مہاراسترا سٹیٹ گورنمنٹ نے شروع کیا ہے اور فیکٹس میں بتاتی رہتی ہوں تو پلیز ہر ویڈیو کو میس نہ کریں اسی لئے کہتی ہوں اگر کریں گے تو فیکٹس جو بتاتی رہتی ہوں اب دو دن کا پڑھا وہ اب اتنا لمبا سیشن پر آ رہی ہوں میں آپ کو تو کیا میں آپ کو ہر راجے کا فیکٹ بتاؤں گی کتنا لمبا ہو جائے گا ٹیٹوریل اسی لئے میں کہتی ہوں کہ ویڈیو کو میس مت کیا کریں ہر سٹیٹ کے فیکٹس بتاتی ہوں ان کو سنا کریں ہم مہاراسترا کیا پریوائز کریں گے ٹھیک ہے اوکے تو یہ لاسٹ کوشن تھا اب آپ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں تینکس ووچنگ